دل نے پھر یاد کیا چند یادیں جو اپنا حصہ ہیں ان کی خوشیوں کو بانٹ کر جی لیں دل نے پھر یاد کیا میں آپ سب ہی کہتا ہے دل سے استقبال ہے اردو عدب کا جانا مانا نام جن نے ہندوستانی سنما میں بہت ہی بہترین اور عالی مقام حاصل کیا ہے اپنی فلموں کے وجہ سے رائٹر پریڈیوسر ڈیریکٹر نن ادہ دن ساغل سرہدی صاحب جو کسی تارف کے یا تاریف کے محتاج نہیں ہے آج ہمارے ساتھ یادیں تازہ کرنے کے لیے بھی تیادوں میں ہمیں لے جانے کے لیے اس وقت ہمارے روبرو ہیں ہم انہی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اردو عدب کے ساتھ یا عدب کے ساتھ ان کا کتنا اچھا خاصا اور گہرا تعلق رہا ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ساغر صاحب ہماری اشتر نارتاک کیسے مزاج ہے آپ کے ٹھیک ہوں ابھی بھی چہرے پہ رونک آپ کی آنکھوں میں چمک ہے آپ نے اتنی بہترین اور بڑی فلمیں لکھی ہیں چاندنی، سلسلا، کبھی کبھی، بازار کون بلا سکتا ان فلموں کو ایکچولی میں عجیب کانٹریلیکشن میں رہا ہوں میں بےسکلی پلے رائٹ ہوں لیکن روکی روزی کے لیے مجھے فلموں میں جانا پڑا کہ اگر آپ اردو میں ڈراما لکھتے ہیں تو آپ روزی نہیں کما سکتے ہیں بلکہ جیب سے پیسے خرج کر کے آپ کتاب چھاپتے ہیں اس کے لئے مجھے فلموں میں جانا پڑا مجھے یہ جو کمپلشن ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی اور چارہ بھی نہیں ہے جانا بھی پڑے گا لکھنا بھی پڑے گا کیونکہ روٹی کمانے ہیں تو اس لئے فلموں میں میں نے جائن کیا ہے فلموں میں جائن کر کے اردو میں لکھتا ہوں اور کوئی بھاشاات ہی نہیں ہے ہمیزی میں پڑی ہے تھوڑی بہت کیا ہے لیکن امی بھی کر رہا ہے امی میں فیل ہو رہا ہے فیل اس لئے ہوا کیونکہ اپنا کام کرنا ساتھ میں روکی روزی کے لئے نوکری کرنا تو وہ جو امی کے لئے کنسٹریشن چاہیے تھا وہ مجھے ملا نہیں تو یہ تو میں نے میننز کر لیا سیکنڈ کلاس میں امی میں پاس نہیں کر سکا اور پراؤرم یہ ہے کہ روکی روزی کے لئے میں دامیں لکھتا ہوں میں بہت اچھا ہوں میں مشہور بھی ہوں بلکل صحیح لیکن میں روکی نہیں کما سکتا یہ بات مجھے کھلتی ہے ایتی زیادہ تلکھی کیوں ہے زندگی میں تجربے آپ کو بہت ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فوس فلی آپ کو اپنے گاؤں سے نکالا گیا آپ نے جدوجہد زندگی میں دیکھی ہے لیکن ابھی تک وہ تلکھی کیوں ہے اسے کیوں نہیں نکل رہے آپ باہر چھوڑ دیجئے سب آپ ایک جھوٹی زندگی گزارنے کے لئے وہ کمپلشن کیوں چھوڑوں گا میں مجھے کہا گیا جو چیز پسانی ہو مجھے کرنے پڑتی ہے کیونکہ اگر نہیں کروں گا پھر مجھے اس لئے جائن کرنا پڑا میں اردو میں لکھتا ہوں اور میری انکم بیس روائے مہینہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا زندگی میں میری ساری زندگی جو ہے کانٹریڈکشن میں گزری ہے جو میں چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں میں خوش تھا میں بفا میں پیدا ہوا دریاں پہار اب اپروٹ ہو پہ بھاگنا پڑا مجھے یہ بات کھلتی ہے آج بھی کھلتی ہے میں اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتا تو میری زندگی کی جو جو حالات رہے ہیں وہ کام کرنے پڑے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے میں اردو میں لکھتا ہوں کما نہیں سکتا ہوں ڈرام میں لکھتا ہوں مجھے بہت اوار ملے ہیں غالب اوار ملے ہیں میرا میڈیا ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میں روٹ ہی نہیں کاما سکتا اس کی ہی مجھے فلموں میں جانے پڑا لیکن فلمیں تو آپ کو بہت پسند تھی آپ کو بمل روائے راج کپور صاحب کی فلمیں دیکھنا بہت اب یہ اتفاق کی بات ہے اب جاہر ہے اگر میں اچھا لکھتا ہوں تو فلمیں بھی اچھا لکھوں گا اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرا ایک وانا ایک پلے سٹیج ہو رہا تھا میرے باتیجین رمیش تلوال نے وہ پلے درک کیا تھا انڈو پاکوار کی بپا اور یش چوبرا کو بلایا دیکھنے کے لئے یش نے میرا ڈراما دیکھا تو بہت متاسر ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ فلمیں لکھیں گے اور میں نے کبھی کبھی لکھی لیکن پواند یہ ہے کہ میں شیرف تھییٹر کر کے روٹی نہیں کما سکتا تھا یہ کمپلشن تھی کہ میں فلم لکھوں ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے راستے سے نہیں گسریں گے اچھی بات ہے کہ آپ کے ایوی نیوز کھل گئے یش جی آپ سے متاسر ہو گئے یش چوبرا انہوں نے آپ کو کبھی کبھی دی اور کبھی انہوں نے آپ پہ کمپلشن نہیں جتایا کبھی فوس نہیں کیا کیونکہ جو آپ کی تحریر ہوا کرتی تھی جو بھی آپ لکھتے تھے وہ فائنل ہوتا تھا انہوں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا اس سین کو آپ کو چینج کرنا ہے یہ اس طرح سے ہوگا یہ ایسے ہوگا جو آپ نے لکھا انہوں نے وہی مانا لیکن آپ یہ کیوں نہیں مانتی کہ میں دراما اچھے لکھتا ہوں بلکل لکھتے ہیں آپ لیکن میں اپنی روکیز نہیں کما سکتا یہ بات کیوں بولتی آپ کیوں مجھے فلموں میں آنا پڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لینگویج میں اردو میں اچھا ڈراما نیگار ہوں مجھے ہم سب غالے بیوار ملا ہے پچاس ڈیزار پرہ چیز ملا ہے لیکن روکی روزی کیلئے مجھے فلموں میں دانا پڑا ہے تھییٹر کا ابھی بھی ویسا ہے ابھی بھی تھییٹر آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا آپ کا شوق ہے تو آپ پال سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کا میار ویسا ہی ہے اس کو ایسا نہیں ملا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی پوری زندگی گزار سکتے ابھی بھی سیم ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں جو آپ چاہتے تھے کہ سامنے رکھی جائیں تاکہ لوگوں کے لئے بھی راستے کھل جائیں آپ میری بات نہیں کریں لوگوں کی بات کریں میں کہہ رہی ہوں کہ اگر قدم اٹھا سکتے تھے ایک چیز جو مجھے پسند نہیں ہے میں اس روکی کمانے کے لئے مجھے کرنی پڑتی ہے تو میں خوش کیسے رہوں گا میں اپنے گاؤں میں بہت خوش تھا میرے گاؤں میں دریا تھا پاہر تھے ندی نہ لیتے اب روٹ ہوکے آنا پڑا آج بھی میں رہتا ہوں اپنے گاؤں کے لئے نہیں جا سکتا تو یہ جو کمپرمائز ہوتی ہے میری زندگی میں وہ مجھے تحقی پیدا کرتی ہے میں بیسیکلی اینگر جیسے بولتے ہیں غصہ کروت میرے اندر بہت ہے کیونکہ باہر باہر مجھے کمپرومائز کرنا پڑا لیکن یہ جو باہر باہر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا حالات ایسے تھے نہیں آپ کے ہتھ میں تھے آپ کو نہیں لگتا ہے یہ غصہ اہنکار آپ ہی کو خراب کر رہا ہے آپ کے اندر آپ میں بہت ساری ایسی چیزیں لا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو تکلیب دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ابھی بھی نکل رہے ہیں اسے بات چھوڑ دیجئے جو ہونا تھا لائف میں ہوا اگر آپ یہ سوچیں گے تو بتائیں تو سب سے ہی ہوگا آپ کی فلم میں لاجواب ہے کلاسک کلٹ فلموں کی شرین ہی میں فیرست میں آتی ہے آپ یہ ایرین ہی نہیں ہے کہ میں جس چیز کو پساننے کرتا وہ مجھے کرنے پڑتی ہے اور مجھے کرنے پڑتا ہوں اور مجھے کرنے پڑتا ہوں ہو سکتا ہے اوپر والے نے آپ کے لئے وہی چنا تھا کہ think in a positive way now whatever has happened it has happened for the best ہم آپ کے سامنے ابھی نہیں ہوتے اگر آپ کی بہتوین فلمیں نہیں ہوتی سب آپ کو یاد کرتے آپ کا نام ہے پوری دنیا آپ کو پسند کرتی آپ کی فلموں کی وجہ سے اب بتائیں بازار فلم کو کون بھلا سکتا ابھی تک جس طریقے سے جس حسار سے آپ نے وہ لکھی ہے یا کبھی کبھی کا رومانس چاندنی فلم آپ سلسلا لیجئے ساری کی ساری فلم آپ پہ مکمل ہے اتفاق کی بات ہے کہ میں میں نے ایک ڈراما لکھا ہندوستان پاکستان کی بار پر میرے باتیجے نے رمیش دلوار صاحب نے ڈریک کیا جی جش چپڑا کو بلایا گیا کہ وہ ڈراما دیکھیں جش نے میرا پلے دیکھا اور مجھے کبھی کبھی آفر کی اب یہ جو کبھی کبھی لکھنا ہے پورا پروسس ہے وہ میرے نہیں نیا تھا تو اس کے لئے پھر نئے سرسے سنما میڈیا کو سمجھنا محننز کرنا روٹی روزی کے لئے کمانا وہ میں لکھ بھی کرتا بھی گیا لیکن اندر سے مجھے کرائیت بھی ہوتی تھی کہ میں اچھا پلئے رات ہوں روٹی نہیں کما سکتا میری کتاب نہیں چا سکتا اور وہ کتاب بکتی بھی نہیں ہے اردو میں آپ کتاب لکھئے دس کتابیں بکیں گے دس کتابیں میں روٹی کما سکتے ہیں نہیں کما سکتے اردو کا حال ساگر صاحب ابھی بھی ویسا ہے اور آپ جیسے رائٹرز کی ضرورت ہے اردو پلیز میں ابھی بھی پھر اس کو آپ مانتے نہیں کہ یہ بہت پریشانی کے بات ہے بلکل دکھی بات ہے اس کے لئے کافی لوگ نئے نئے رائٹرز وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو بھی ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے کوشش تو جاری ہے کہ اردو کو وہ رتبہ ملے وہ درجہ ملے جو اس کا ہے سکین کیوں کیا جاتا ہے کہ سب کو اچھا اردو پلیاب کر رہے ہیں اوپر سے نیچے تک انہیں پہلے سکین کیا جاتا ہے کہ اس میں اس نے کچھ آتھنگ بات تو نہیں ڈالا ہے یہی پروبلم ہے یہ ایرونی ہے اردو کے ساتھ ایسی کیوں ہے میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ بات جو مجھے پسند نہیں ہے مجھے کرنی پڑی ہے انفرشنل ہی میں کامنا پڑا ہے مجھے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا مجھے آج بھی میں نہیں بہتا ہوں اپنے گاؤں کو لیکن نہیں آتا تو مارا جاتا اوپر والے نے لکھا تھا آپ کے لئے آپ کے کسور پڑا اوپر والے کو ایک بار لکی آئی ہے میں اسے بھی باتشیت کروں کونسا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے اگر اوپر والے آپ کے سامنے آئے تو میں اس سے پوچھتا اوپر والے سے کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے کیونکہ جنالات میں تم نے رکھا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے جہاں جہاں میں چاہتا تھا وہاں تو اب مجھے رہ نہیں دیا ہر بار پہ مجھے کمپروائز کرنا پڑا تو کیوں پیدا کیا آپ نے چھوڑیے شکوے شکایتوں کا سلسلا جو ہونا تھا اچھے کے لئے ہونا تھا آپ اچھا کہتے ہیں آپ کو شاید میرا رونو بھی بہت اچھا لگتا ہوگا سوڑیلا ہوگا شاید وہ خوش ہوں گی آپ ایسا بالکل نہیں ہے حالات آپ کو کہیں لا کھڑا کرتی ہے کبھی کچھ مواقعیں ایسے لائف میں آتی ہیں لیکن اس کا پرپس جو ہے وہ پورا کرنے کے لئے آپ کو شاید ان چیزوں سے گزرنا ہوتا اوپر والے نے آپ کو اس کے لئے بنایا تھا اب فائنل ہی آپ ایکسپ کر لیجئے اس بات کو بڑا حسلا چاہیے اس کے لئے تاغ دامن پہ نہیں دل پہ لیا ہے میں نے ہم بات کریں گے پارٹیشن کی پارٹیشن کی کئی ساری تلخ خیادیں آپ کے ساتھ جوڑی ہوں گے وہ ہی تھا اس وقت میں بچہ تھا میرا خیال ہے آٹمی جماعت میں پڑھتا تھا میں تو پارٹیشن ہو گیا کیسے ہوا اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا سمجھ بھی نہیں تھی اور ہمیں اپروٹ کرنا پڑا وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ ہمیں بتایا گیا اس وقت میں کہ آپ بھاگیں گے نہیں تو آپ کو مار دیا جائے گا جی تو مجھے یہ بات بھی یہ بھی پسند نہیں تھی کہ میں اپنے گاہوں میں رہتا ہوں مجھے میرا گاہوں پسند ہے میں پڑا ہی کر رہا ہوں اور ہمیں کہا گیا کہ گھر چھوڑو یہ زمین چھوڑو یہاں سے بھاگو نہیں تو وہ مار دیا جاؤ گے اور اس طرح ہم کشمیر کے راستے سے بھاگ کے ہندوستان میں پہنچیں اب جب گھر پہنچے جہاں دوستان میں پہنچے تو ہمیں ٹنٹوں میں رہنا پڑا تو یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں تھی چھوڑی سی عمر میں یہ تو کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگی اور میں ٹنٹوں میں رہ رہا ہوں پانی کی کلت ہر بات کی کلت چار پیسے تھے پھر میں یہ مانتا ہوں جند پر پیسے نہیں ہوتے تو وہ بچارے کیا کرتے ہمیں تو گھر میں میرے والد ٹھکے دار تھے تو چار پیسے تھے ان کے پاس تو ہم نے دلی میں ایک چھوٹا چا گھر لیا اور پھر سے نئی زندگی شروع کرنی پڑی تو یہ جو چینج ہو رہا ہے اندر سے میرے اندر ایک خالص چھوڑتی ہے پریشانی بس چاہتی ہے میرے اندر کہ چیزیں کمپلشن ہے مجھے پھر دلی آئے دلی سے پھر میں نے ہر سکنڈی پاس کر کے پھر باگنا پڑا کیونکہ میرے بڑے بھائی وہ بامر میں آکے نوکری کرنے لگے اور میں اکیلا رہ گیا وہاں سے پھر کولیوارے میں رہے کولیوار میں رہے تو چھوٹا سا کمرہ ہم اتنا چھوٹا کہ میں باتا نہیں سکتا اور ہم مجھے کمرے کے باہر رہنا پڑتا ہے باتھروم کے لئے آپ کو کئی نمک کے گھتوں میں جانا پڑتا ہے یہ بات بھی مجھے پسند نہیں تو یہ ساری جو ساری جو مزاکی ہے اس سے میرے اندر ایک بیٹرنیس پیدا ہوئی ہے ایک اینگر تو میرے وہ اینگر جو ہے اچھا لکھ کر یا مزاک وڑا کر یا گزارہ کر رہا ہوں اندر سے کھلتی ہے میں اردو کا اچھا لیکن مجھے فلمیں لکھنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اردو میں اپنی روٹی روزی نہیں کما سکتا بات فلموں میں بھی تو اردو کی اچھی خاصی ضرورت تھی آپ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی یہ تو اردو سنما کے لئے ہندی سنما کے لئے کافی اچھا ہوا کہ آپ ان کی نظر ہوئے آپ ہندو سالی سنما میں آئے ضرورت تھی اشر ضرورت تھی اس دور میں بھی جس طرح کی فلمیں آپ نے دی ہے وہمو گماز سے دور دور یقین کی حد کے پاس پاس دل کو بھرم یہ ہو گیا ان کو ہم سے پیار ہے بات کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہارشپ آپ نے دیکھی ہے ٹینٹوں میں رہا کرتے تھے باثروم نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہی ایک ریزن ہے کہ آپ نے بار بار جب آپ سے کہا گیا کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ نے منع کیا جبکہ آپ کی لائف میں بہت ساری لڑکیاں آئی ہے خوبصورت خوبصورت حسینائے آئی ہے شادی کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ میں نے میٹرک پاس کیا دلی میں ایکزام دے کے بامبی آیا اور میرے والد نے دلی میں شادی تیہ کر دی اور میں نے باپ کو آلماس گالیاں دے کے وہ شادی کینسل کروائی جب وہ بامبی میں تشریف لائے تو میں نے باتایا ایک چھوٹے سے کمرے میں میں میری بابی میرے باتیجے رہتے تھے میں نے اپنے باپ سے پوچھا میں کہاں رہتا اور میری بیوی کہاں رہتی اس کو محسوس ہوا اور تم نے اچھا کیا اگر میں وہ شادی کرتا شادی کرتا کیسے اور کرتا تو رکھتا کیسے یہ جو کمپلشن لائک میں ہیں مجھے رگر بدنظمی ایریٹیشن پیتا کرتے نہیں ہر وہ چیز جو مجھ پہ آتی ہے میری عہدے کے لئے نہیں آپ نے آپ کو بعد میں روٹی روزی کے لئے یہ نہ صحیح یہ کروں گا تو فلموں میں مجھے آنا پڑا پیشے کمانے کے لئے مجھے اس بات کی سخت ہے بارہ موتا ہوں میں کہ میں پلیرائیٹ ہوں لیکن اس میں پیشے نہیں کما سکتا فلم لکھنی پڑتی ہے پیشے کمانے یہ مجھے بات کوا رہن ہے بہت بڑی وڈم بنا ہے دراصل اوردو لائکریج کے ساتھ پھر یہ ہے کہ فلم لکھی ہیں آپ نے اتنی بہترین رومنٹک فلمیں لکھی ہیں بہت بہترین گانے بھی لا جواب اور خیام صاحب اور آپ کا کلیبریشن بھی بہت اچھا رہا خیام صاحب نے میوزک بھی آپ کی فلموں میں بہت بہترین دیا یہ پرابلم کچھ نہیں لیکن مجھے مہیند کرنے پڑے کہ اب میں فلم کے لئے لکھوں گا تو فلم کا مجھے آنا چاہیے تو ایک سوسائٹی تھی آنندم سوسائٹی میں اس کا ممبر بنا ممبر بن کے میں نے دنیا کی بہت سی فلمیں بے حد خوبصورت اچھی فلمیں دیکھیں بے حد خوبصورت کیونکہ میں نے دیکھا کئی اردو کے رائٹر کئی اچھے رائٹر آتے ہیں لیکن سلمہ میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ سلمہ میڈیا بالکل الگ ہے صحیح جو ڈراما کا جو ایک زندگی ایک آرٹ ہے سٹیٹک ہے سلمہ ہے ڈائلک نہیں ہے تو کئی آئے بچارے ڈائلک لکھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اب میں نے اس کو سیکھا میں نے ایک سوسائیٹی کا ممبر بنا دنیا کا سارے جتنی فلمیں تھی میں نے دیکھیں اور یہ بات سمجھی کہ یہ ڈائلک کا میڈیا نہیں ہے یہ ویجوال کا میڈیا ہے اس لئے جب میں نے کبھی کبھی اسے سرا فلمیں لکھیں تو میں کامیاب رہا کیا چاہتی ہیں آپ میرے جانے سے کیا ہوتا ہے ان کا دامن چھوڑ دیجی یہ میرے بس میں نہیں اور جو میرے بس میں نہیں اسے میں کیسا کر سکتی ہوں اس ہارشپ نے آپ کو کافی کچھ سکھایا بھی ہے ایک طرح کی بہت بڑے عدی بن گئے ہر طرح کی نولیج زخیرہ ہے آپ کے اندر خزانہ ہے ہر ایک چیز کا یہ ایک چیز آپ میں اچھی تو آگئی یہ تو بہت بڑی بات ہیں اپنے آپ میں اپلبدی ہے ایک انسان کی ہارشپ سے گزر کے آپ آتے ہو بھلے ہی آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے پھر بھی آپ اس میں بہت سکسسول کامیاب ہوتے ہو اور آپ کی مثال دی جاتی ہے ہر جانے سے تو کافی اچھا ہے نا یہ ساگر صاحب ابھی تھوڑا بریک لینا پڑے گا ہمیں چھوڑا سا وقفہ ہم ملتے ہیں اس وقفے کے پار آپ دیکھتے رہے ہیں اپنا چاہیتے پروگرام دل نے پھر یاد کیا 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 ہمیں آپ کا تہے دل سے خیر مقدم ہے اس وقفے کے پار ساگر صاحب جنہوں نے عمر کا لمبا سفر ٹے کیا ہے اس انداز کے ساتھ جیسے کرتا ہو کوئی وفا دغاباز کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو رومینس آپ نے فلموں میں دیا جو فلمیں آپ نے لکھی بہت ہی رومینٹک رائٹر کی شرینی میں آپ آ جاتے ہیں رومینس پہلے سے ہی آپ کو متاثر کرتا تھا خوبصورتی پہ لکھنا میں بتاؤں گا تو بہت ڈسٹرب ہو جائیں گی آپ رونے لگیں گی آپ ضرور ہم تو رونے چاہیں گے میں شادی کرتا شادی کرتا تو میرے پاس جگہ نہیں تھی گھر نہیں تھا اور کل بچے پیدا ہوتے تو وہ کہاں رہتے تو اس لئے شادی نہیں کی تو اس کے لئے کہاں ریلیشنشپ پیدا کرنا پھر ریلیشنشپ رہنا وہ ساریوں میں رہتا نہیں ہے لڑکی آتی ہے دوستی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے ultimately وہ کہتی ہے میں سیٹل ہونا چاہتی اور میں شادی نہیں کر سکتا وہ مجھے چھوڑ کے چلی جاتی مجھے کہا ایک لڑکی نے جو آج بینگلور میں ہے کہ تم کیا کر رہے میں تو چلی جاؤں گے میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں رہوں گا کافی رہوں گا پھر بھول جاؤں گا کیا کروں گا تو یہ جو میری زندگی میں ہے کوئی بات ایسی نیچرل نہیں آئی ہے کہ میں آرام کی زندگی کر سکتا ہوں میں ہمیشہ کندرڈکشن میں رہا ہوں پر آپ کو ایکسپ کرنا چاہیے یہ ایکسپ کرتا بھی ہوں فائدہ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ادھوری اپنی محبت کیوں رکھی لیکن ایک پارٹ یہ بھی تو ذہن میں رہتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز میں آپ کے سب کانشس میں رہتا ہے کہ تم نے کمپرمائز کیا وہ بات جو تجھے پسند نہیں تھی ایک لڑکی آپ ہی دوست ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتی ہے کیسے لگتا ہوگا آپ کو بہت بڑا بہت بڑا لگتا ہے یہ ہوا میرے ساتھ لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے تھوڑی چھلی گئی آپ ہی نے تو منہ کر دیا اس لیے اس لیے کہ میں وہ زندگی جو ایک نارمل زندگی ہے وہ میں نے نہیں گزاری ہے گزار نہیں سکتا تھا اس لیے کہ لڑکی جو ہے شادی گئی ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ لڑکی دوست بنی ہے اور آلٹیمیٹلی چھوڑ کے چھلی گئی اور شادی کرتا تو وہ حالات نہیں دے کہ کل بچے پیدا کرو آپ خود تو پریشان ہو سکتے ہیں اب بچوں کو پریشان نہیں کر سکتے اس چیز میں میرے اندر بہت زیادہ تھا اور کہیں نا کہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آغاز سے پہلے ہی آپ کو انجام کی بڑی فکر رہتی تھی بڑی فکر مند تھے آپ انجام کے لیے آغاز میں ہی اگر آپ نے آغاز میں انجام کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا شاید چیزیں کچھ ایلگ ہوتی شاید پر یہ ہوتا نہیں رائٹر ہوں جذباتی ہے بچسمتی تو بہت دور تک جاتا ہے دور تک دیکھتا ہے دور تک سمجھتا ہے اور باتیں سمجھتا ہے تو میرے ارز یہ ہے کہ میں نے بہت ساری سنگی جو ہے اپنی مجھے سنگی گزاری میں گزاری اس کے لیے میں نے اچھے کام بھی کی ہیں اور ناکام بھی ہوا اب میں اردو میں لکھتا ہوں لیکن روٹی نہیں کما سکتا تو مجھے فلم میں جانا پڑا اور فلم وہ جو جس چھوپڑا بنایا میری کہانی نہیں تھی پھر میں نے اپنی کہانی بنائی ایک فلم بنائی چلی بھی بازار بنائی بہت تکلیف ہوئی مجھے لیکن بنائی اور بعد میں چلی نام بھی کمایا دوسری بنائی آج تک نہیں بکی جی تو یہ جو چیزیں بہرے ساتھ لگی رہی ہیں ساتھ رہی ہیں کنٹریڈکشن میں جینا تمہیں کچھ کہنا ہے لیکن مجھے کچھ کہنا ہے مجھے کچھ کہنا ہے بازار فلم کیلئے ششی کپور نے آپ کی کافی help کیا مجھے کپور مجھے کپور مجھے آپ کا ایکوپمنٹ چاہیے فری تو اس نے کہا بہت شاندار تحرک ہے لے جاؤ لے جاؤ پیسے ہوں تو دینا نہیں ہے تو مت دینا اسی طرح میں جسٹوپڑ کے پاس گیا میں مجھے راز ٹاک چاہیے کریڈٹ پر اس نے مالک تھا اس کو بلایا کہ اس کو راز ٹاک کریڈٹ پر ساگر صاحب کو دو اور ذمہ داری میں تو وہ لٹانا پڑا جش اپنا ششی کپور کا بیسہ بھی بعد میں میں نے پیسے کمائے تو میں نے واپس کر دیا لٹائے آپ نے لٹائے میں نے بڑی اچھی بات ہے کہ پکچر چل گئی اس کے بعد بہت خوش تھا دوسری فلم بنائے جو آج تک نہیں بکھی تو یہ چیزیں جو میرے ساتھ رہتی میں سمجھتا ہوں میں نے اچھی فلم بنائی آپ نے سوچ کے سابس فلم سلسلا چاندنی کبھی کبھی تینوں یادگار فلمیں تصور کی جاتی ہیں ان میں سے کونسی فلم آپ کے دل کے بڑے قریب ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کو ایلائی دیگی سے دیکھیں یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی زیادہ کامیاب رہ گئے لوگوں کو بہت پسند نہیں لیکن آپ کو سن کر شاید رونا آئے گا کہ وہی پکچر کبھی کبھی جب ہمارے فائنانسر نے دیکھی انہیں نے کہا پوری پکچر کو رج کرو کیونکہ ڈائلیک بکش ہیں اور یہ فلم جو ہے ایک دن نہیں چلے گی ہمارے فائنانسر نے میرے پروڈیسر یش شاپور کو بولا گیا یش شی کو کانٹ بھی انسٹا اور شروع میں جو فلم ریلیز ہوئی تو تھوڑا اس کی جو پپولیٹی تھی سلو تھی کم تھی لیکن بعد میں بہت چلی میرے اور آج جو ہے وہ کلیسک کی طرح مانی جاتی بلکور صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ ہی ہے کہ ہمارے فائنانسر بولتا ہے کہ ڈائلیک بکش ہیں پکچر کو کینسل کرو اور نہیں فائنانس کرو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں فلم ڈسٹری میں یا ہمیشہ ایک لیکھک کو رائٹر کو کافی کچھ سہنا پڑتا ہے خوب سارے کمپرومازز کرنے پڑتے ہیں جو اچھا نہیں ہوتا ایک لیکھک کے لیے ایک رائٹر کے لیے جیسے آپ کے ساتھ ہوا کچھ ہے آپ کی ذہن میں کچھ ایسی باتیں جو رائج ہونی چاہیے تاکہ رائٹرز کو پوری آزادی ہو چھوٹ ہو میں اس چکر سے مجھے جب گی لگا کہ ہم نے ایک فلم بنائی اور ہمارا فائنانسر کہتا ہے ڈائلیک بکش ہیں اور آپ کی فلم چلے گی ایک دن نہیں چلے گی تو یہ جو ایک طرح کا آپ سے امتیان لیا جاتا ہے تو اس سے نکل کر میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا تو میں خود بھی کہ یہ میڈیا گر ہے تو مجھے خود ترائی کرنا چاہیے درامے میں لکھتا تھا درامے میں پیسے نہیں ملتے ہیں روٹی روزی کمانی مشکل ہے تو فلم میں آیا پھر میڈیا کو ایکسپ کیا تو اس کے لئے لیکن آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے آپ جب آپ کا پروڈیسر آپ کا ڈیریکٹر آپ کو آپ کو ڈیویلیپمنٹ کرنی پڑے گی اور وہ آپ کو لکھنی پڑے گی وہ چلے نہیں چلے یہ بات نہیں بات ہے اس لئے میں نے کہا اگر یہی میڈیا میں آنا ہے تو میں اپنی پکٹر بناوں تو میں نے بازار بانائی بازار بنا کے کہ میں نے دس آدمیوں کو دکھائی اور دس آدمیوں کی ارائت ہے یہ فلم اول تو ملکور بنی ہے چلے گی نہیں ایک دن چلے گی ایک آدمی دلی سے آیا تھا اس نے فلم دیکھی اور فلم دیکھی بولا میں ریلیز کروں گا اور فلم کی جبلی ہوگی اور آپ آ کے ہاتھ چڑھائیں اس آدمی نے کامیابی سے فلم ریلیز کی فلم کی جبلی ہوئی اور میں نے جا کر ہار پینایا کیا بات ہے تو یہ باہر بار تو اچھا ہی ہو سکتا نا دیکھو سچو شادی کے بعد میرے کو سب کے سامنے اسے گانے کو نہیں کہنا مجھ کو چھپا کے رکھنا کوئی میرے کو دیکھے نہیں بس تم ہی دیکھنا آپ کی زہر میں کچھ تو باتیں ہوں گے جو آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ یہ چینجز ہماری فلم اندسٹری میں ہونی چاہیے تاکہ اچھی فلموں کو دیکھا جائے اچھے نظریے سے ان کو تولا جائے سو کچھ تو چیزیں ہوں گے کیا اس کے لئے ہونا چاہیے آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے سسٹم میں چینج لانے کیلئے کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سسٹم میں پرورتن کیسے آئے بدلاو کیسے آئے چینج کیسے آئے کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی کیونکہ آج اتنی فلمیں بنتی ہے اتنی فلمیں ریلیز ہوتی ہے لیکن چلتی کہاں ہے میں مانتا ہوں کہ جب باہر کی فلم آپ لکھتے ہیں تو ساری ذمہداری پیسے کی ذمہداری اس پروڈیسر پہ ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں میں نے لکھا کبھی کبھی سسرا چانی جس چوپڑا کی فلمیں تھی میرے نہیں تھی انہوں کی کہانی پسند تھی اور میں نے ڈائلر لکھے لیکن جب آپ خود بناتے ہیں تو ایکسپریمنٹ کرنا چاہیں گے نہیں بات کے لئے کرنا پڑے گا نہیں تو آپ اٹک جائیں گے آپ کو اپنے آپ سے شاید نفرض ہو جائے گی ہر بار ایک چیز تو اسی آپ نہیں بنائیں گے نہیں جب بنائیں گے لوگ ایکسپ کرتے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا میرے ساتھ یہ ہوا کبھی کبھی سسرا لکھ رہے ہیں کہ میں نے بازار بنائی لوگوں نے بولا یہ پکچر بکے کی نہیں لیکن بعد میں بکی اور کامیاب ہوئی اس کے بعد میں نے چوسر بنائی جو ابھی تک نہیں بکی وقت آجائے دیر لگتی ہے دیر آئے درست آئے ہو سکتا وہ بکی آپ کی فلم اب لوگ لوگ کو کنٹن کی تلاشیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے سبجکٹ والے کنٹن والے فلمیں چاہیے تو آپ تھوڑا سا اور انتظار تھوڑا سا اور انتظار دن دنگی گزار رہے ہیں شاید ایک اور زندگی مانگنی پڑے جو ممکن نہیں اس لئے میری فلم اور دوسری فلمیں بکینی ہیں اور میں خوش نہیں ہوں اپنے آپ سے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوگی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو حالات جائیں آج آپ کو شاید پتا ہوگا آپ کے پاس موبائل سامنے رکھا ہوا ہے ہر آدمی ہر لڑکی پاس موبائل ہے اور سنما وہ نہیں رہا ہے لوگ سنما دیکھتے نہیں ہیں یہ ڈبا ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں آپ کو اس بات کو سوچ کے سمجھ کے شاید بے حد غم ہوگا کہ سنما وہ نہیں رہا ہے وہ سنما جب ہم شروعات میں لکھتے تھے ہر فلم چلتی تھی تین تارہ کی فلمیں ہوتی راج کپور صاحب فلمیں ماراتی تھی بھی آج شپرا اس کے بعد پیلے سنما ہوتا تھا سمیتہ پاٹل کے سنما ہوتا تھا اس کے بعد سریکلاس فلم تالوار بازی کرتا اور تینوں کسن کی فلمیں چلتی تھی آج وہ زمانہ نہیں ہے ضرور دور آئے گا ایسا لوگ اس کی طرف تھوڑا کیندرت ہو رہے ہیں ان کو کنٹین تو چاہیے آپ اپنے ذہن کو آزاد رکھیں مجھے لگتا ہے آپ اپنے آپ سے بہت خوش ہیں اس لئے مسکراتی بھی ہیں اچھی بات بھی کرتی ہیں جو بھی آپ کو بلتا ہے اس کو ایکسپ کرنا چاہیے جیسا بھی ہو غریب آدمی پیسے لگاتا ہے گھر بار میرا ایک فلیٹ بکیا ہے وہ فلیٹ بکیا ہے پیسے واپس نہیں آیا دوسرا فلیٹ خریدا وہ بھی بکیا ہے میرا پاس نہیں ہے رہنے کو چکا نہیں آپ بھول رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے رہے ہیں آپ خوش ہیں ابھی بھی آپ کے اندر وہ رومانٹسزم ہے برقرار ہے وہ سبھی کیسے کہ سکتی ہی میں خوش ہوں میں دیکھ سکتی ہوں آپ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے اچھا رومانس کی ہم بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جو فلمیں لکھی اس میں رومانس کا میار جو ہے محبت کا میار کافی اونچا تھا وہ میار نہیں رہا اس کے لئے شاید آج کل کی فلم ہے آپ کو اتنی متاثر نہیں کرتی ہے محبت کے بارے میں پہلے اعرض کروں چونکہ میں نے شادی نہیں کیا تو محبت واقعی رہی ہے اس لئے لڑکی آپ کی دوست بنتی ہے سال دو سال چار سال مرضی سے رہتی ہے اور آپ وہ زندگی جو جیتے ہیں ساری عمر نہیں بول سکتے اس کے بعد وہ چل ہی رہتی ہے سٹل ہونے کے تو وہ فلمیں رومانٹک علیز ہوئے ہیں میری زندگی میں اس لئے کہ میں اچھی خوبصور لڑکوں سے میری دوستی رہی ہے آشنا ہی رہی ہے اور غم اس لئے کہ چھوڑ کے چلیں گے تو میں غم بھی اچھا لکھتا ہوں اور رومانس بھی اچھا لکھتے ہیں مجھے اسی بار پہ یاد آگیا بازار فلم جب ایک دوسرے سے آخری بار وہ ملتے ہیں اس کے بعد وہ سوسائیڈ کرتی ہے شادی نہیں ہو پاتی ہے ان کی آپ کو یاد آ رہا ہے وہ سین بازار کے بارے میں یہ ہی تھا کہ اپنی ساری فلمیں رومانڈک فلمیں مجھ سے لکھواتے تھے تو ایک ریالٹی مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندگی نہیں جی رہا ہوں وہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اپنی فلم اور اپنی پریشانی کو لے کے اس پر فلم لکھوں تو میں نے بازار فلم بنائی جب آپ اپنے آپ کو ایک طرح کا accept کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اس سیچویشن کے لیے جیتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ایک لڑکی وہ پیار کرتی تھی ایک لڑکے کے ساتھ لیکن اسے اب اسے چھوڑنا پڑا ہے اور وہ کہتی ہے اپنے بائی فرند سے کہتی ہے اگر میں آپ کی نہ ہو سکتے تو تو پہ چھوڑ دیتا ہوں اس کا مطلب ہے وہ ارادہ کر چکی ہے کہ وہ دوسری شادیوں نہیں کرے گی اس کے لیے موت کو ترجیح دے گی اور مرتی ہے اس کے لیے اس کے لیے وہ گانا میں نے اس کے لیے خاص طور پر رکھا اور پکٹرائز کیا تو یہ آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہوا وہ ساری باتیں آپ نے بازار فلم میں ڈالی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کے ساتھ میں ایسا ہوا آپ جب آلو چیزہ کھا جائے تو شکل آلو جیسی ہو جاتی ہے تو وہ جو پریشانیاں مینے لائے میں دیکھیں تو وہ آئیں ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ساگر ساہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور بریک کا ہماری گفتگو جاری رہے گی بیتی یادوں میں اور آپ ہمیں لے کے جائیں گے اور اپنا جو فلسفہ ہے زندگی کا جو تلق تجربہ ہے زندگی کا اس کے بارے میں اور بیانی کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دے شورٹ بریک ملتے اس بریک کے پاہر دل نے پھر یاد کیا دل نے پھر یاد کیا بریک کے پاہر اب سبھی کا تہے دل سے استقبال ہے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہندوستانی سنما کا ان فیکٹ اگر بھی یہ کہوں اردو عدب کا جانا مانا نام ساگر سرحدی صاحب جیسے آپ ہی کا ایک بار میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا ہے جس میں آپ نے لکھا تھا کہ میں کبھی کبھی اوپ جاتا تھا کتنا رومینس کے بارے میں میں لکھا جائے کتنا کسی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا جائے کتنا کسی کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا جائے اسی لئے میرا یہ فندہ رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ریلیسٹک فلمیں میں بنا ہوں کیونکہ یششی ایک طرح کی فلمیں بناتے تھے کبھی کبھی سلسلہ میں بھی وہی ہے چاندی میں بھی تو چاندی میں بولا بھی ان کو میں نے کہا آپ بولنگل تو لکھتوں گا وہاں نے کسی اور رائٹر کو لے لیا دوسری رائٹر نے پر چارے نے دو تین ورشن لکھے لیکن یششی کو پسند نہیں آئے پھر انہوں نے کہا میں تمہارے بغیر یہ فلم نہیں بنا سکتا پھر میں گیا پھر میں نے چاندی لکھے تو پھر میں نے رومانٹک میری لائف رومانس اس لئے قائم ہے کیونکہ کوئی لڑکی مرساز رہی نہیں ہے ہاں کہتے ہیں شور کے چلی گئے ادھوری بابا جس کی رہتی ہے وہ رومانس اس کے ساتھ ہمیشہ چپک کے رہتا ہے اگر وہ رہتی ایک دو بچے پیدا ہوتے شاید رومانس خائب ہو جاتا تو رومانس باقی اب تک مینج ہو رہا ہے دو کانداری چل لے ہی ہے ہاں پیار ہبا کا ایک جھوکا ہے جو سب اڑا کر لے جاتا ہے چونکہ زندگی سے آپ کو کہیں سارے تلف پذروبے ملے ہیں اور ہندوستانی سنما سے بھی کئی سارے سوالات آپ کی ہوں گے زہن میں رچے بسے ہوں گے آپ ہمیشہ چاہتے ہوں گے ان سوالات کو میں سامنے لاؤں یا میں پوچھوں فلمیکر سے آج کل کا جو دور ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے کس طرح کی سوالات زہن میں جو فلمیکر سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں سامتا ہوں یہ جو زمانہ جو نیا ہے آپ کو سن کر بہت دکھ ہوگا کہ وہ سنما رہا ہی نہیں ہے اس موڑھ کہ جب سے یہ موبائل so-called ڈبا آپ کے پاس بھی ہے ہر وقت جو لڑکیں لڑکیں ان کو ان کی ضرورت وہ صرف ڈبے تک ہے وہ گانے سن سکتی ہیں وہ فلمیں دیکھ سکتی ہیں آپ کو سکتے ہیں بہت دکھ ہوں کہ سنما اس ملک میں نہیں رہا ہے بہت کم ہو گیا تو وہ جو اندر سے خوبزدہ ہیں کہ ہر لڑکیں لڑکیں خاص طور پر وہ اگر راستہ کھاٹ رہی ہوں شڑک پار کر رہی ہوں تو بھی اس موبائل کو دیکھتی ہوئی جائیں گے بینہ ان کی نہیں رہ سکتی اور ایک اور کون پیدا ہویا ہے ٹپوری صرف اس لئے اور ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے چاری زنگی کار دیں گے وہ سنما نہیں دیکھیں گے صحیح ہے ویسے بھی موبائل زیادت استعمال کرنا اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سنما کام موتا ہے لیکن وقت بدل بھی رہا ہے اب سب کچھ موبائل کے اندر ہے لیکن دیجٹائز ہونے کی وجہ سے بھی ہم یہ کہہ سبتے ہیں کہ سنما پہ کافی اثر پڑا ہے اب چھے سنما پہ اثر پڑا ہے آپ کے کہنے کا مطلب بھی ہے لیکن وقت کے ساتھ بدلنا بھی تو ضروری دیتا ہے بہت یہ ہے کہ میرے جس آدمی جو کبھی کبھی سلسلہ چاندنی لکھتا ہے بازار بناتا ہے وہ اس ڈیبے کے ساتھ کیا کرے گا اس کے لئے تو پرابلم ہوگی آپ جانے دیجئے آپ اپنے اس راستے پہ فوکس کر لیجئے جس راستے سے آپ کو جانا ہے منزل تو ملی جائے گی اب ہر کوئی ہمیں تھوڑی فون پہ رہے گا ابھی بھی سنما دیکھنے لوگ جاتے ہیں تھوڑی بکریں ہیں جو سنما بنا رہے ہیں وہ مارکٹ میں نہیں جا رہا ہے ساگر صاحب ابھی بھی آپ اچھا لکھتے ہیں ابھی بھی آپ کی وہ لکھائی جاری ہے تو آپ کے آنے والے پروجیکٹس کون کون سے فیلم ہے آپ خود ہی بتائیں گے تو اچھا لگے گا مجھے لگتا ہے کہ بازار چونکہ بہت چلی تھی میرے بہت سے دوست چاہ رہے ہیں کہ بازار دو بنائی جائے اس پر میں پھر ایدر آباد جا کے لوگن سے ملوں گا اور وہاں کے حالات دیکھ کے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ بازار دو بنائیں کوشش کر رہا بہت خوب بہت خوب ضرورت ہے موسیق ڈریکٹر خیام صاحب ہی رہیں گے کہ کسی اور کو لینا چاہیں گے آج جدید دور کے کسی موسیق ڈریکٹر کو لینا پسند کریں گے ایک فلم اگر وہ شروع جائے گی تو شاید امید بن جاتی ہے خیام صاحب سے پھر میں جا کے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا موسیق بھی دیں بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ڈر بھی لگتا ہے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے لوگ جب تک ہیں جہاں میں ہندوستانی سنما میں ہیں تب تک تو اچھی اچھی فلمیں رہیں گے رائی جی رہیں گے ہر کوئی جائے گا سنما کی شاید آپ بہت اچھی ہیں ہمیشہ اچھی بات سوچتی ہیں اور بہت اچھے مائن کی ہیں پروگرسیو مائن کی ہیں بہت شکریہ ورنہ ہمیں تو ڈر لگتے ہیں درنہ نہیں چاہیے پوزیٹیو ریک کر آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ساگر صاحب ابھی بھی آپ ایک فلم لکھ رہے ہیں جو تھوڑی ہسٹوریکل ہے بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں ہاں بہت میرا لیے تو میرا خیال ہے زندگی کی بہتری فلم ہوگی بہت آئیڈیل قسم کی فلم کہ کشی انگریزوں کے خلاف ایک عورت تھی جو گانا بجانا جانتی عزیزا نامتا ان کا وہ گانا بجانا چھوڑ کے کہ انگریزوں کے خلاف لڑتی ہے وہ اس کا نام عزیزن تھا میں اس پہ اس کی کو سہور سمجھ کہ میں کچھ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت خوبصورت بیاد بڑی فلم باناؤں اور یہ کہ جو جدوجائد کرتی ہے حکومت خلاف جو انگریزوں کے خلاف اور کامیاب ہوتی ہے ماری جاتی ہے جو انگریزوں کے خلاف وہ سپاہی بنتی ہے لڑتی ہے لڑاتی ہے عزیزا نام ہے اس کا کیا بات بہت بہت اچھا لگا یہ سنکر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فلم بہت جلد شایکین کے سامنے آ جائے اور ایک بار پھر سے آپ کا رتوہ بہت بلند ہو جائے ساگا صاحب بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ خوبصورت ہیں اچھی ہیں ملکے بہت فرشی ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کی سوچ جو ہے بہت وسی ہے بہت آلہ ہے ام سو امپرسد آپ کے ساتھ بات کر کے تھانکس اللہ بہت بہت شکریہ امید کرتے ہوں ہم آج کا دل نے پھر یاد کیا آپ کو بہت پسند آگیا ہوگا آپ لکھئے گا ضرور شیبا.latیف at nw18.com پر ایک نئی یاد لے کر پھر آپ کی روبرو حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے گا اور ہاں اچھی فلمیں دیکھنے کے عادی ہو جائیے کیونکہ اچھی فلمیں ہمیں کافی کچھ سکھاتی ہے خدا حافظ کیا ہمارس موسیقی بتاقی موسیقی شبخfully c US حریات کیا